آپ یقین کریں کہ یہ فوٹبالوں کو کام کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ بیسک مزدوری کتنی ہے کہ مزدور کی تقریباً پچیس ہزار ممانا کماتا ہے تقریباً تین مہینے ایک مزدور لگائے گا تو اتنی رقم بنے گی تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ یہ تین مہینے ایک مہینے ہے میں کوئی کام کر سکتا ہوں میں اس کو کنی سے لے کے جا سکتا ہوں یہ میرے میں ان کو یوٹرلائز کر سکتا ہوں مہنگائی کا دور ہے پیس ہوگی ان کو بھی ضرورت ہے میں اس اپنی گنگی میں یہ کام ہو رہا ہے کتنا مشکل کام ہے آپ تہتر ہزار بنانے کے لیے میرے حیات سے سر کتنا ٹائم لگتا ہوگا فوٹبالوں میں کام ہے سر فوٹبالوں میں کام دے ہوئے اسلام جی دوستو میرا نام ہے محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں بائی جی ٹی بی چاند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جیسے کہ ایک بائی نے مجھے ایک کال کی تھی اور کہا تھا کہ میرا تہتر ہزار پر بھوم گیا ہے تو آپ ایک کائنلی پوسٹ لگا دی ہو سکتا ہے کوئی خدا ہو بند آپ واپس کر دے تو میں نے وہ پوسٹ لگا دی تھی تو بہت سارے لوگوں نے میرے پر تنکیر کی تھی کہ گوجت صاحب یہ بڑا مہنگا ایک کا دور ہے کسی نے بیلے جمعہ کرا دیا ہوگا اور کسی نے انجوائے کرنے مر ہی چلا گیا ہوگا اسی طرح بہت سارے جو مزاق تھے وہ میرے حضر کیے گئے کچھ لوگوں گزارہ نہیں ہوا تو ان لوگوں نے مجھے فون کیا اور فون کر کے مجھے مزاق کیا کہ یہ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا تو یہ ایسا ہو گیا الحمدللہ پوسٹ کی وجہ سے یہ بھائی تھے جن کو تہتر ہزار پیہ ملا تھا اور یہ بھائیاں جن کا تہتر ہزار پیہ گھما تھا تو یہ دونوں آج میرے ساتھ مجود ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ میں کسی پروف کے ذریعے آپ کو یہ ساری چیز بتا دوں کہ الحمدللہ میں نے جب پوسٹ لگائی تھی تو پوسٹ کے نیچے ایک بات لکھی تھی کہ تہتر ہزار پیہ ایک بھائی کا گھم گیا ہے اور اگر کوئی خدا ہوگ ہے تو اسے واپس کر دے تو آپ نے وہ فک کوئی خدا ہوگا ہے تو وہ خدا ہوگا ہے تو وہ خدا ہوگا ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوگا ہے ان سے جانتا ہے کہ کان سے پیسے ملے تھے آپ کو مٹھیای علی دکان نے ساڑے اور شیخان نے بشیر صویتہ پاہیی کے مرسائل تھے پریبان کے ساتھ پہ پیسے میرا ہلے چینج کر آگے لیا تھا اگر پر پیسے پہ پیسے دکھتا ہے موٹساکل جا رہے ہیں انہیں پھارے ہیں انہیں لے آکے جیڑے پیسے رکھے ہیں وہ دردے جاندے نہیں سانا ہوتے ہیں میں گیا ہاں سیال کوٹا میں پھر آیاں میں انہوں نے کہا کہ پا جی اس طرح سانوہ انہیں پیسے لبے ہیں فلانی جیگہ تو لبے ہیں اسی ہوتے دردے جاندے نہیں پہے کیونکہ ساڑھا مواشرہ اس طرح ہوتے ہیں اے جیڑے ہیں چنگی گالن میں بورے طریقے پیشن دے ہیں وہ دنیاں نے خیال ہے اسی کیسے جاں ہوں گے تو پیشن جاندے ہیں وہ دل کرے آخان سانوہ لاکھے دل کرے آخان ڈیر لکھے اسی کیسے ہمیں واپس کریں گے میں پھر سار کہایاں میں کہا کوئی مسئلہ نہیں آیا اسی چل نہیں ہے جائے پھر کمرا بننے ہیں جائے ساری تفریش کریں پیسے سانوہ جڑے لبے نہیں سی انہوں نے کوشش کریں گے واپس کریں گے لیکن چھتری کہاں ہی کہیں جائے پھر کمرا چلایاں اسی بنیدے رہے ہیں وہیں گے پیسے چڑے ہیں لیکن پائے چاڑے لیکن پتہ نہیں ہے نہ ہی پہشان چھتا ہے سانوہ جائے ہوں اسی بھی اسی تفریش کریں گے اسی کو ہونا نہیں دیا لیکن بعد پہ جاناں توڑی پوسٹ دیا جیڑا انہوں نے پتہ لیا ہے انہوں نے فون کیا ہے وہ نے اپنا فون دیکھا ہے نمبر لیا کے آئے تھا جنابی علی فیرے جنابی نے فہم انہوں نے کال کی تھی ہے میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں اسٹم جڑے چھوٹا جائے کام کرنا وہ فر بلاندہ میں لڑکے کا کام چھو کرنے ہے تو اڈی میربانی تو اسی فرانی جگہ تو میں انہوں نے درہست آیا کہ تسی آجاؤں آکے جڑے اپنے پیسے جڑے داس کے ساتھ کن لائے جائے ماشاءاللہ آج کا لوگ نیکی کا جب کام کرتے ہیں تو وہ گبر آ رہے ہوتے ہیں سب کا دل کرتا ہے آپ جب موٹساکر پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کو کسی نے ہاتھ کیا ہے تو آپ اس کو بٹھا لیں لیکن آپ اس کو کیوں نہیں بٹھاتے کہ کہ وہ آپ کے ساتھ ہاتھ نہ کر جائے اس طرح کا تو ہمارا معاشرہ ہے ان کے ساتھ اپنے جگہ تھے لیکن جب پوست چڑ گئی اور پوست پر وہی ایکزیکٹ فیگر موجود تھے جو گمے تھے تو اس وجہ سے ان کو بھی تسلیح ہو گئی اور انہوں نے اس بندے کو کال کی کیونکہ میں نے اٹریکٹینی کا نمبر گایا تھا تو ان بھائی سے بات کرتے ہیں جن کے پیسے گمے تھے بھائی آپ کہیں گے اس حوالے سے جی اسلام علیکم جی میرے جی پیسے گم گئے تھا تے میں نا ایک او سیٹم تو انکال کیتی ہے تے پائی اینجنج میرے پیسے گم گئے تھے یار کسی پوست چارڈ دے پر لنک بھی منا پیج ہے وادساپ چارڈ گئی اس سے پوستری وجہ سے نا لی جدہنا نا میں نا پیسے ملے پھر پائی بھوٹے اور جی دہنا مجھے س Фریٹو اس نے اپنا نمبر دے ایسان کہ یہ آ رہا ہے جڑے بھی بندے کوئی تھی اگر آئے تو انہوں نے پیسے میں ساڑے گلا آ کے لئے لیں پھر میں پائی بھوٹا جنہوں کال کی تھی اینہ منہ اپنا اڈریس دیتا ہی تھی لے آلیدہ میں پھر انہوں نے کھول آیا انہوں نے بڑا بڑا اچھا میں تو کاپریٹ کیتا پانیشن نہیں پلایا تو میں انہوں نے پیسے دیتے تو میں انہوں نے بڑا شکر گزارا تو یونس بھائی دا بھی میں بہت زیادہ شکر گزارا جی سارے یہ دیکھ لیں بھائی صاحب کو پیسے مل گئے ہیں وہ دوست جو ہمیں کال کر رہے تھے اب وہ سن تو رہے ہوں گے کہ بھائی یونس بھائی یہ پیسے نہیں ملنے یہ کس دنیا میں آپ رہتے ہیں تو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں بھائی ہمیں ایسا موجود ہیں ان کے پیسے مل چکے ہیں اور پوست کی وجہ سے مل چکے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اچھے کام کو بھی پرموٹ کیا کریں آپ یقین دے رہے کہ یہ فوٹبالوں کو کام کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ بیسک مزدوری کتنی ایک مزدور کی تقریباً پچیس ہزار ممانہ کماتا ہے تقریباً تین مہینے ایک مزدور لگایا گا تو اتنی رقم بنے گی تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ یہ تین مہینے ایک مہین ہے میں کوئی کام کر سکتا ہوں میں اس کو کئی سے لے کے جا سکتا ہوں یہ میرے میں ان کو یوٹرلائز کر سکتا ہوں میں ایک آئی کا دور ہے پیس ہوگی ان کو بھی ضرورت ہے میں اس کی جلکیاں جو ہیں میں فوٹو بولوں کے کام کی وہ بھی آپ کے ساتھ لگا دو ہوا کتنی دن میں یہ کام ہو رہا ہے کتنا مشکل کام ہے آپ سکتا ہزار بنانے کے لیے میرے حیات سے کتنا ٹائم لگتا ہوگا فوٹو بولوں کے کام میں سر فوٹو بولوں کے کام دے پیچے جڑا ایک عام بندہ جڑا فوٹو بول سندہ پہا ہے وہ ایک سو تے نبیر پہ مزدوری اسی نبیر پہ اسی نبیر پہ اسیر پہ لاؤ تو چار تو پانچ دیکھنے جی یہ ایک نیکی تھی ہم نے آپ کے ساتھ لائی آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کا جو ہنسلہ ہے وہ بلند ہو اور آئیدہ بھی کسی کو تھوڑے پیسے ملیں یا بہت ملیں وہ اس کو واپس کرتے ہیں رضاک اللہ صاحب